بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ واقعی اس طرح ہے مطلب کہ ایسی ریکنائز ہے نہیں ہے اور اس کے بعد سیکنڈلی کہ کیا اس کی ڈگری کی ویلیو ہے اس ڈگری یعنی جو ورشل ویسی کی ڈگری ہے کیا اس کو صرف پاکستان میں یا پھر آپ کسی بھی فورن کنٹری میں جاب کنا جاتے ہیں یا سٹڈی کے لیے جانا جاتے ہیں تو کیا وہاں پہ یہ ایکسپٹیبل ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے تو کچھ مطلب کہ سٹوڈنٹس انہوں نے اپنے ریمارکس بھی دی ہوئے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے ساتھ افیشلی طور پر فارمل وی میں آپ کے ساتھ ڈیفرنٹ ویب سائٹ کی رینکنگ ہوئی رہا اور اس کے ساتھ ایچی سی کا جو افیشل پیج ہے آسواری افیشل ویب سائٹ ہے تو وہاں سے چیک کریں گے کیا واقعی ورشل ویسی ریکنائز ہے نہیں ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم چیک کرتے ہیں گوگل پہ تو یہاں پہ ٹھیک ہے گوگل میں آپ نے آ جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے سب سے پہلے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ورشل ویسی ریکنائزڈ بائی ایچ ای سی اس کو پر جیسے آپ کلک کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یس ورشل ویسی آر بیسٹ آن کروکولا ڈیویلپٹ بائی ہائر ایڈوکیشن کمیشن ایچ ای سی مطلب کہ یہ ایچ ای سی سے ریکنائزڈ ہے اب ہم اس کو اپنے ویب میں چک کریں گے کہ کیا یہ واقعی ای ای سی سے ریکنائزڈ ہے تو اس کا سمپل سانتر ہے کہ یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے آ جانا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ اس میں آپ دیکھیں تو یہاں پہ پاکستان کی ساری یونیورسٹری آ چکے ہیں جن کو اس ایسی نے ریکنائز کیا ہوئے لیکن اب ہم نے یہاں پہ ورچول ویسی کی چیک کرنا ہے تو یہاں پہ چارٹر بھائی اس میں آپ کریں گے گورنمنٹ آف پاکستان کیونکہ جو ورچول ویسی ہے یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے اندر اس کے بعد نیکسٹ پروینس مطلب ہے اس کے مین کیمپس کہاں پہ ہے تو یہ اس کے جو پروینس ہے وہ پنجاب کے اندر ہے ٹھیک ہے پنجاب ہے تو پنجاب میں جیسی ہم کرتے ہیں تو میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسی میں نے یہاں پہ گورنمنٹ آف پاکستان پروینس پنجاب سیلٹی ہے تو یہاں پہ انڈ پہ آپ دیکھیں یہ ورچول یونیورسٹری آف پاکستان سیکٹر پبلک چارٹر بائی گورنمنٹ آف پاکستان ڈسپلن جنرل پروینس پنجاب سیٹی لاہور تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر یہ ریکنگنائز یونیورسٹری ایچی سی ریکنگنائز یونیورسٹری اینڈ ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوشن تو ایچی سی سے مطلب کہ جو یونیورسٹری ریکنائز رہے ہیں وہ یہاں پہ آ چکے ہیں ان میں ورچ یونیورسٹری کے نام آپ کلیر لی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ کلک کرتے ہیں اور کلک کرنے کے بعد یہاں پہ بھی آپ کو دکھا دی دوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریکنگنائز یونیورسٹری یہ دیکھیں پاکستان کے بعد ہو رہی ہے اس میں آپ دیکھیں اس کا سارا اس کا یہاں پہ مین کمپس اس کے بعد یہ ان کے ویب سیٹ ہے اس کے بعد کانٹیکٹ انفرمیشن میپ اس کے بعد اسٹیبلشت ان تو یہ ساری چیز یہی پہ آپ دیکھیں دسٹنس ایڈگویشن یس ہے اور اس کے بعد ریکنگنائز یونیورسٹری ہے کی نہیں ہے تو انہوں نے کہا یس ہے اور اس کا یس کیوں کہا ہے یہ میں آپ کو یہاں پہ دکھا چکا ہوں ایچ ای سی کے اندر ٹھیک ہے یہاں پہ تو یہ بات تو کلیر ہوگی ہے کہ بلکل وی جو ایچ ای سی سے ریکنگنائز چاہے اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ کیا اس کے ڈگری کی کوئی ویلیو ہے نہیں ہے اس میں آپ دیکھیں ڈیفرنٹ لوگوں کو ریمارکس آیا ہوئے کوئیشن کیا تھا کہ اس سے پہلے ہم یہاں پہ ایک اور چیز چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ اس ویچ ایسی ریکنائز بائی اچ ایسی ڈگری ویلیٹ ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں ویچ ایسی پاکستان یہ ایک کوئیشن ہے اور مطلب کہ اس کی پاکستان میں ویلیو کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ڈیفرنٹ لوگوں کی ریمارکس ہیں ان کو آپ خود ہی ریڈ کر لیں آپ کو اڈیو ہو جائے گا زہرہ شاہ کہتے ہیں یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر مطلب کہ ویلیوی رotsی یا کوئی بھی یونیورسٹل پاکستان کے اندر ہے ٹھیک ہے یونیورسٹل کی جو ڈگری ہوتی ہے اس کا مطلب کہ جب وہ ایسی سی ریکنائز ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کا سکوپ ہوتا ہے اس کا سکوپ تب ہوتا ہے کہ جب آپ کی پاس کچھ ہوگا جو کچھ آپ نے لرن کی ہے ٹھیک ہے پوری ڈگری میں دو سال کے ڈگری تھی چار سال کی ہے اس میں جو کچھ آپ نے لرن کی ہے تو اس کا بالکل سکوپ ہے ہر کہیں اس کو سکوپ ہے لیکن اگر آپ نے بے شک کامسٹر سے پڑھا ہے کہیں سے بھی آپ نے پڑھ لیا ہے لیکن اگر آپ نے اگر آپ کو آتا جا تو کچھ نہیں ہے ٹھیک کہ آپ انٹریو دینے کے اس سے بہلے آپ نے ٹیسٹ پر کر دی ہیں تو ٹیسٹ کو اگر آپ نے فیل کر لیتے ہیں انٹریو میں آپ فیل ہو جاتے ہیں کسی وجہ سے تو مطلب یہ ہے کہ پھر لازمی بات ہے کہ آپ کے ڈگری کی کوئی ویلیو نہیں ہے ٹھیک ہے تو ویلیو ڈگری کی نہیں ہوتی بیلیو اس چیز کی ہوتی ہے جو کچھ آپ نے اپنے سٹیڈی پروگرام میں لرن کی ہوتے ہیں ٹھیک اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں ڈیفرنٹ قسم کے لوگوں کے ریمارکس آئے ہوئے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں حسن طارق کیا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے تمام ادار اس کو ریکنائز کرتے ہیں اس کے بعد its ڈگری are attested and verified by HEC and MOFA ٹھیک ہے تو یہاں سے مطلب کہ HEC is recognized ہے اور اس کے بعد MOFA بھی اس کو accept کرتے ہیں اس کے بعد ورث اس کی قیمت کے I don't worry no one's gonna say that you why you study part time it سے مطلب کہ آپ کو کافی سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس کی ڈگری کی ویلیو نہیں ہے اور اس کے بعد آپ part time study کر رہے ہیں یہ ہے وہ الیکنستر کی کوئی بات نہیں ہے main چیز ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ آپ نے سیکھ ہے وہ آپ کو آتو اگر تو آپ کو اس کے اوپر grip حاصل ہے پھر تو کوئی مسئل نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس لیے آپ کے معنی میں جتنے بھی question ہے virtual university کو لے کر کہ کیا اس کی ڈگری کی value ہے نہیں ہے تو کافی سارے لوگ ہیں virtual university graduation کرنے کے بعد different مطلب کے اداروں میں کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے پاکستان میں بھی کر رہے ہیں اور پاکستان سے باہر بھی کر رہے ہیں تو اس چیز کو لے کر بلکل آپ سوچنا چھوڑ دیں کہ کیا اس کی کوئی value ہے نہیں کیونکہ جب بھی کوئی degree simple سی بات ہے اسی سے ریکنائیسٹ ہو جاتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ degree اس کی value ہوتی ہے اس کے اگر آسان سے example آپ کو دوں آسان سے example آپ کی یہ ہے کہ جب بھی آپ نے یعنی کہ پہلے آپ نے matter کا paper دیئے ہیں اس کے بعد آپ نے انٹر کے دیئے ہیں ٹھیک ہے تو میٹرک آپ نے دیئے ہیں تو کیا آپ کو جو آپ کی صندت ہی وہ آپ کی school نے دیئے ہرگز نہیں آپ کی صندت بورٹس آئی ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ وہی سین ہے کہ جب بورٹس صندت دے رہے تو پھر اس چیز کی تو value آپ پھر اس time آپ لوگ نہیں کہتے ہیں کہ یار ہمارے school کی value ہے نہیں ہے لیکن آپ school میں چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح یہاں پہ بھی جو degree ہوتی آپ کو university نہیں دیتی degree آپ کو HEC نے دینی ہے ٹھیک ہے تو جب وہ اس ادارے کو accept کر لیتے ہیں کہ جی ہاں ٹھیک ہے virgin university کی degree کو ہم recognize کریں گے تو مطلب یہ ہے کہ پھر اس degree کی ہر کہیں یعنی کی value ہے جہاں پہ باقی university اس کی degree کی ہے ٹھیک ہے تو degree آپ کو HEC دیتا ہے نہ کہ آپ کو virtual university دے گی بلکل اس طرح ہے جس طرح آپ کو metric میں enter میں degree آپ کو board نہیں دی ہے صندت آپ کو board نہیں دی ہے نہ کہ آپ کو آپ کے school نے آپ کے college نے دی ہے ٹھیک ہے تو یہ بات اپنے معلومے بٹھا لیں اس کے بعد secondly یہاں پہ دیکھیں کہ ایک اور question ہے کہ is the degree from the virtual university of Pakistan accepted in UK Germany Ireland تو کیا یہ یعنی کے جرمنی UK Ireland وغیرہ میں یہ acceptable ہے نہیں ہے اس کے بعد دیکھیں یہ یاسریڈ کیا کہتے ہیں کہ well all virtual university students must have known that the scope of online education is much more higher کہ اگر پاکستان کو یعنی کے آپ سائٹ پہ کرتے ہیں پاکستان کے علاوہ آپ بات کرتے ہیں باہر کی تو سب کو بتا ہے کہ باہر میں online education کا trend بہت زیادہ بڑھ رہے ہر گزرتے دن کے ساتھ وہاں پہ online education کا trend increase ہو رہے تو جس کا سیدھا 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 ہے مطلب ہے کہ virtual university میں آپ کو کیا online education میرے رہی ہے ٹھیک ہے تو مطلب ہے کہ لازمی بات ہے کہ جب ایچی سی ریکنائز رہے ہیں ایچی سی آپ ریکنائز کرائیں گے آپ باہر جائیں گے اس لیے آپ کو وہاں پہ جاؤ زیادہ مطلب کہ آپ کی ڈگری کے لے کر کوئی مسئلہ نہیں بنے گا کہ کیا یہ ایچی سی ریکنائز رہا ہے نہیں ہے اس کی ویلیو ہے نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہاں پہ online education کا trend دن بہ دن بڑھ رہے تو جب دن بہ دن online education کا trend بڑھ رہے اور آپ کے پاس بھی online ڈگری ہوگی تو اس کا آپ کو بہت زیادہ وہاں پہ فائدہ ہوگا ہاں پاکستان میں بھی یہ trend اتنے زیادہ نہیں ہے آپ کو کافی سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار online نہ کرتے آپ یہ کرتے اگر آپ جاؤ بولر جائے یہ ہے وہ ہے لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے پڑھنا ہوتا ہے نا ٹھیک ہے تو آپ regular university میں نہیں پڑھتے اور سوری اگر آپ نے پڑھنا ہے تو آپ online بھی ریکن پڑھ لیں گے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے self study کرنی ہوتی ہے لیکن کوئی خاص مسئلہ آپ کو سامنا نہیں کرنا پڑتا لیکن جس نے نہیں پڑھنا وہ online بھی یعنی کہ وہ regular بھی جا کر نہیں پڑھتے تو اس لئے اگر آپ interested ہیں اپنی فیلڈ کو سمجھے اپنی فیلڈ میں expert بنیں اور اس کے بعد آپ کے جو scope ہے بہت زیادہ ہائی ہے ٹھیک ہے کوئی ڈیگر آپ کر رہے ہیں BSCS کر رہے ہیں BSCS کر رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں تو آپ کا scope بہت زیادہ ہے اس کے بعد دیکھیں کہ یہاں پہ world کی ایک ranking ہے آہ تو اس کو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں web matrix آپ نے سرچ کرنا ہے web o matrix ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے سرچ کرنا ہے web o matrix ٹھیک ہے یہ لفظ web o matrix پاکستان تو اب پہلے تو ہم نے بات کی ہے HSC کی HSC کے اندر recognize جائے نہیں ہے اس کے بعد اب ہم دنیے کی طرف جا رہے ہیں کہ دنیے میں اس کا کیا حصین ہے virtual agency اور پاکستان کا ٹھیک ہے اس میں آپ دیکھیں تو یہاں پہ جیسے میں نے سرچ کی ہے پاکستان کو لے کر تو یہاں پہ پاکستان کی ایک دنیے کی یہ website ہے اس کا نام کی ہے web o matrix dot info ٹھیک ہے یہ ranking کرتی ہے all out the world جتنی بھی universities ان کی ranking ہوتی ہے اور اس میں دیکھیں تو آپ کی جو پاکستان کے اندر top university ہے concept institute of information technology اسلامباد تو یہ university دنیا میں 973 نمبر پر ہے اس کے بعد university of Punjab ایک ہزار چار پر ہے قائدازم university اسلامباد ایک ہزار اکتر پر ہے آغا خان university 1334 پر ہے دیکھ سکتے ہیں clearly اس کے بعد لیکن ہم تو virtual agency کے جائے تو یہاں پہ ہم سرچ کرتے ہیں virtual university search اور آپ آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ اس کی ranking کیا ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ranking یہاں پہ کیا ہے دنیا میں 5332 پہ ہے پانچ یعنی کہ یہاں پہ تقریبا آپ کو بتا دوں کہ تیس سے چالیس ہزار universities کے یہاں پہ ranking کی جاتی ہے جو main universities ہیں جو چھوٹی چھوٹی ان کو تو پھر بھی چھوڑ دیا جاتا ہے لیکن جو main universities ہیں تیس سے چالیس ہزار all over the world تو اس کی ranking ہوتی ہے اس کے اندر آپ کی virtual agency یہاں پہ stand کر رہی ہے five hundred five thousand three hundred and thirty two اس کے بعد impact اس کا یہ openness یہ excellence میں اس کا یہ rank ہے اس کے بعد یہاں پہ اس کی debt check کرتے ہیں debt میں آپ دیکھیں تو debt میں آپ دیکھیں تو تھوٹسے ڈیٹیل میں آپ کو ایڈی ہوگا تو debt میں آنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں تو world ranking اس کی ہے five thousand three hundred and thirty two اور اس کے بعد contentional ranking مطلب کہ براعظم کے اندر اس کا نمبر کونسا تو یہ 1868 country rank اس کا 73 ہے پاکستان کے اندر virtual university کی جو ranking ہے وہ 73 ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے click کی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں clear لئے آپ کو idea ہو رہا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کو یہاں تک جو میں نے بات کیا آپ کو idea ہو چکے گا کہ کیا virtual university degree کی value ہے نہیں ہے تو جس طرح آپ کو بتا ہے کہ main چیز آپ کا مطلب کہ interest ہوتا ہے جو کچھ آپ نے learn کیا تو main چیز وہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو امید کر دوں آپ کو ہر چیز کی سمجھا گی ہوگی آپ کے معنی میں جتنی بھی کوشن ہوں گے کہ کیا ہماری university degree باہر accept کی جاتی نہیں کی جاتی اس کا انصر آپ کو مل جو گئے اس ویب سائٹ سے کہ جب دنیا اس ویب سائٹ کو رینکنگ میں شامل کر رہی ہے ٹھیک ہے جب تیس چالیس ہزار university میں آپ کی university میں یعنی کہ آپ کی university کو رینکنگ میں شامل کیا جا رہا ہے آسان سا سیدھا سا سیمپل سی بات ہے کہ پھر آپ کی university کی باہر بالکل value ہے ٹھیک ہے کسی کی باتوں میں نہ آئے اور اس چیز کو لے کر بلکل پرشان ہونے چھوڑ دیں کہ کیا اس کی degree value ہے نہیں ہے ٹھیک ہے ویوئرز تو امید کر دوں آپ کو ویڈیو پسند ہے یہ بھی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کریں اور کلاحافظ